سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دو عظیم نعمتیں ایک مومن بندے کی زندگی کو خوشگوار بناتی ہیں اسے ڈھارس بدھاتی ہیں ڈپریشن کا شکار ہونے سے بھی بچاتی ہیں نعمتوں کو دوام بکشتی ہیں اس کے زخموں پر مرہم رکھتی ہیں انہی دونوں نعمتوں سے ایک مومن بندہ خوش و خرم زندگی گزارتا ہے اور یہ خصوصیت صرف مومن بندے کو حاصل ہے صحیح مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کا معاملہ کتنا تازجب خیز ہے اس کا کوئی معاملہ بھلائی سے خالی نہیں ہوتا وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ اور یہ چیز صرف مومن کو حاصل ہے اِنْ اَسَابَتْهُ سَرَّاءُ فَشَكَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے وہ شکریہ آدھا کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لئے بہتر ہے وَإِنْ اَسَابَتْهُ دَرَّاءُ فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے پریشانی لاحق ہوتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لئے بہتر ہے ناظرینِ کرام لیکن صبر اور شکر کا مطلب کیا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کوئی نعمت ملی زبان سے ہم نے کہہ دیا اللہ تیرہ لاکھ لاکھ شکر ہے شکریہ آدھا ہو گیا کوئی پریشانی آئی رو لیے دھو لیے جزا فضا کر لیے اور اس کے بعد کہہ دیا ہم نے صبر کیا کیا صبر اور شکر کا یہی مفہوم ہے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں شکر کا سب سے پہلے مفہوم سمجھ لیجئے اللہ کے جو احسانات ہیں بندے کا اوپر ان احسانات کی شناخت کرے اس کی پہچان کرے زبان سے اس کا اقرار کرے اور دل سے اس کا اطراف کرے اور آزا و جوارح سے عمل کرے بغیر عمل کے شکریہ آدھا نہیں ہوگا ناظرین کرام آپ دیکھئے آل دعوت پہ اللہ نے کتنی نعمتیں نچھاور کی تھی حضرت دعوت علیہ السلام نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے اللہ نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا ہمائے ان کے حکم سے چلتی تھی بہت ساری نعمتیں لحن دعوتی مشہور ہے جب وہ اپنی خوبصورت اور متنرنم آواز میں اللہ کی تصویح کا زمزمہ پڑھتے تھے تو چرن پرن جمادات سارے بلند آواز سے ان کی آواز میں آواز ملاکہ اللہ کی تصویح بیان کرنے لگتے تھے لیکن اتنی ساری نعمتوں کے بعد اللہ انہیں کہہ رہا ہے اعملوا آلہ دعوت شکرا وقلیل من عبادی الشکور ایال دعوت ان نعمتوں کے نتیجے میں کیا کرو عمل کرو اس لیے کی شکریہ کے طور پر عمل کرو شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں یہ ہے شکر کا مفہوم اور شکر جو بندہ ادا کرتا ہے تو اسے نعمتوں کو دمام ملتا ہے اگر تم شکریہ ادا کروگے تو اللہ فرماتے ہیں ہم مزید تمہیں دیں گے اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے قوم سباب اللہ نے کتنی نعمتیں نچھاور کی تھی لیکن انہوں نے ناشکری کی تو پھالوں سے لدے ہوئی باغات بیری جھاؤ اور کانٹے دار جھاڑیوں میں بدل گئے ساری نعمت مٹ گئی اب آئیے سبر کا مفہوم دیکھتے ہیں ناظرین اکرام سبر کا مطلب کیا ہے کوئی مصیبت اگر آتی ہے تو بندہ جس طرح اچھی تقدیر پہ ایمان لاتا ہے بری تقدیر پہ بھی ایمان رکھے اور وہ یہ آخیدہ رکھے کہ یہ چیز تقدیر کا حصہ تھی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی تو یہ مصیبت ہمیں لاحق ہو گئی اور اسی طریقے سے اس مصیبت پہ بندہ سبر کرے اور اللہ سے سواب کی امید رکھے اور سبر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بندہ جب پہلا جھٹکا لگے پہلی مصیبت آئے وہیں پر سبر کر لے یہ نہیں کہ رو لیا گریوان پھار لیا بال نوچ لیا جزا فضا کر لیا اور اس کے بعد کہہ دیا کہ ہم نے سبر کیا یہ سبر کا مفہوم نہیں ہوتا ہے ناظرین اکرام صحیح مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں انما سبر عند الصدمت الاولا پہلا جھٹکا جہاں لگتا ہے وہیں پر بندہ اگر سبر کر لے تب اس کو سبر کہتے ہیں تو یہ ہے شکر اور سبر کا صحیح مفہوم جس سے عام طور پر لوگ غفلت برتتے ہیں اور صحیح معنی اور مفہوم نہیں سمجھتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ جو اس کے احسانات ہیں جو نعمتیں ہیں ہم صحیح معنیوں میں ان کا شکریہ ادا کریں اور اگر کوئی مشکل آتی ہے کوئی آفت کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم صبر کریں اور اللہ سے سواب کے امید رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ